السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جس ابھی ٹھیک ٹھاک اور خیلیت کے ساتھ ہوں گے ورکم بیک ٹو مائی چینل آفٹر آ لانگ ٹائم کچھ مہینے پہلے جو میں نے لاس ویڈیو اپلوٹ کی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ بھئی ہمارے گھر میں شادی ہونے والی ہے اور اب اس شادی میں کوئی مہینہ بھی باقی نہیں رہ گیا یہ دن اتنی مصروفیات کے گزرے کہ آپ لوگ اس ساتھ کوئی ویڈیو شیئر کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا کیونکہ ہم لوگ بہت بیجی تھے شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے تو آج بھی میں آپ کو اپنی شاپنگ کا ویلوگ دکھانے تک ہوں ہم جا رہے تھے جانسے لینا تھا ہم نے اپنی برائٹ کا ڈریس اور برائٹ کا ڈریس سیلیکٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بہت ہم لوگ پھیرے کہیں سے ہمیں کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کس طریقے کی چیز دینی ہے کیونکہ ہر جگہ سیم سیم اور کچھ یونیک چیز ہمارے سامنے آنی رہی تھی کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو بائی کر لیں اور جو چیز تھوڑی یونیک لگتی تھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلے نظر آنے لگ جاتے تھے اور پھر وہ لی ہی نہیں جاتی تھی یعنی کہ ہمیں ڈریس سریکٹ کرنے میں بہت پاپڑ بیلنے بڑے اور ہم لوگ بہت دفعہ گئے لیکن ہمیں فرس ٹوئر کے اندر ہی اس کے اندر ایک ڈریس پسند آیا تھا لیکن اس دن کیا تھا کہ ہم آنٹی کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے تو اس وجہ سے ہم اس کو وہی پہ چھوڑ آئے اور پھر ہم نے کہا کہ ہم گھر آئیں گے اور آنٹی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور پھر وہ اس ڈریس کی سیلیکشن وغیرہ ہوگی جو بھی سارا کام ہے وہ پھر آگے چلے گا تو اس وجہ سے ہم نے اس دن کوئی بھی ڈریس سیلیک نہیں کیا بس ایک سوٹ پسند آگیا تھا اور مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ اس طریقے کا ڈریس بنوانا ہے یا یہی ڈریس بنوانا ہے پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آنٹی کے ساتھ گئے اور پھر ہم نے دیکھا تو اس نے ہمیں دوبارہ وہ ڈریس دکھا دیا اور ہمیں آلریڈی پسند تھا تو ہم نے اس کو ڈن کیا اور اس کو آرڈر دے دیا اور پھر اس کو کیا کہا کہ بھئی دلدی سے ہمیں بنا بنو کے دے دے کیونکہ ہمیں پس ٹائم ٹوم کوئی ہے نہیں تو ہم نے شادی کے دن بڑے قریب آ رہے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گھر میں شادی ہوتی ہے اس وقت آپ کے پاس اتنے کام ہوتے ہیں اور بزار بھی آپ لوگ روز روز جا جا کے دھک جاتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ہمارے کام ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں روز آنا کوئی نہ کوئی چیز رہی جان دی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج تو ہم جائیں گے پورا فائنل کر کے آئیں گے اور کوئی بھی چیز ہماری رہنے ہی نہیں چاہیے لیکن ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی چیز رہی جاتی ہے اور پھر گھر آگے کہتے ہیں یہ بھی نہیں لیا یہ بھی نہیں لیا آدھی چیزیں تو ہم بھولی جاتے ہیں کہ ہم نے لینا ہے کیونکہ بزار جا کے اتنا کوئی آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ایک تو ریٹ اتنے زیادہ ہائی ہوئے میں مہنگائی کو تو انگ لگی ہوئی ہے جس جوکنگ لیکن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آنا ہوتا اور اسپیشلی میرے سب یہ سین ہوتا ہے میں بزار جا کے آج کل کیا بتا بلکل بلینڈ ہو جاتی تھی کہ کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ لینا کیا ہے کوئی چیز پسند نہیں آرہی لوں یا نہ لوں کنفیوز اس قدر میں کنفیوز رہی ہوں پھر آہستہ آہستہ کر کے کہ جب تین چار چکر بزار کے لگے پھر سمجھ آنے لگ گئی بھی ہان جی یہ لینا ہے کہ نہیں لینا یہ اس طرح کرنا ہے اور پھر آہستہ اس تکر کے ابھی تو ہم نے اپنے بہمشکل کپڑے پورے کیے ہیں اور ان کو سلائی وغیرہ پر ڈالا وائے برائیڈل کا ڈریس جو ہے کہنا میں آرڈر کے لیے دیا اور پھر وہ آرڈر سے بن کے آیا تو اس کی مطلب کہ انہوں نے خود ہی سٹیچنگ کروانی تھی لیکن ہمیں تین چار چکر وہاں کے لگانے پڑے کیونکہ پہلے کام ہو کر آیا پہلے ہم دیکھنے گئے پھر ہم اس کا آرڈر دینے گئے پھر ہم اس کا کام دیکھنے گئے پھر ہم اس کو ریسیف کرنے گئے فائنلی تو برائیڈل ریس کی لیے بھی ہمیں اتنے چکر بزار کے کٹنے پڑے اور ہمارے خر سے کافی دور ہے جاما کلاد کوئی نیڑے ویڑے تو ہے نہیں تو پھر ہم لوگوں نے بس یہ سارے کام کیے لیکن جس دن ہم ریڈل ریس دیکھنے گئے تھے فرس ٹائم اس کے بعد ابھی ہم نے پسند کیا تھا تو پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ہم تاریخ روڈ بھی ٹچ کر لیں تو ہم نکل پڑے تاریخ روڈ کے رستے پہ اور ہم نے کہا ایک دفعہ وہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی وہاں پر کیا ویرائیٹیز آئی ہوئی ہیں اور کس طریقے کا لوک آیا ہے تو پھر ہم لوگوں نے پکڑ لیا تاریخ روڈ کا رستہ اور ہم نے کہا کہ چلیں بھئی تاریخ روڈ چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر ویرائیٹی آئی ہوئی ہے کس طریقے کا کام آیا ہے کیا چیز ان ہے کیا چیز ان نہیں ہے مطلب کہ ایچ اور ایوریتنگ تو پھر سب سے پہلے ہم لوگ پہنچ کے کاشیز اور ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم کاشیز کو ٹچ کرتے ہیں سب سے پہلے اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس ٹائپ کے ڈریسز آئے میں لیکن آنیسٹی کے ساتھ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو وہاں پر ہمیں ککھ پسند نہیں آتا کیونکہ جتنی اس کی وائب ہے نا کہ بھئی کاشیز کے ڈریس وغیرہ 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 آپ یقین کریں کہ میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو گئی وہاں جا کے اور مجھے بالکل بھی وہاں پر کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں کہہ تھی یہ کاشیز کہ ہاں جو ان کی چیز اچھی تھی نا وہ تھی ان کی جیولری بہت آؤٹ کلاس تھی بہت یونیک ڈیزائن تھے اور بہت ہی پیاری حسین ترین جسے آپ کہہ سکتے نا وہ تھی کاشیز کی جیولری ایون مجھے کاشیز کا بیس جو ہے میں ہمیشہ کہتی تھی میں جاؤں گی تو جا کے بائے کر کے آؤں گی اور مجھے اس کا بیس بھی پسند نہیں آیا جب میں نے ٹرائے کیا وہ بلک اتنا ٹرانسفر ہو رہا تھا یار میں یہ کہتی ہوں کہ بیس کو ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے تو مجھے جو یہ ان کی ایک چیز پسند آگئی وہ تھی ان کی جیولری پھر ہم لوگ چلے گئے ڈالمن اور کہا کہ بھی ڈالمن کے اندر سے بھی کوئی چیزیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اور کس طریقے کا کام بغیرہ برائٹس کا چل رہا ہے تو ہم نے وہاں پر بھی کچھ دکانوں کا کچھ آؤٹلٹ کا کچھ موہ کچھ ڈیزائنرز کا وزٹ کیا اور پھر کیا تھا بس ہم آئیڈیا لے کے گھر واپس آگئے اور پھر بہت زیادہ بھوک لگی بھی تھی تو ہم نے کہا چلیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے اوپر فوٹ کورٹ کی طرف اور ہم نے کہا کہ بیچ میں کچھ اور چیزیں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں تو ہم اس کے اندر بھی جا کے چیک کر لیں گے کہ ہمیں کوئی آئیڈیا وغیرہ مل جائے کیا ہے کیا نہیں پھر میں نے اپنی ڈریسز بھی لینے تھے اور ہمیں مریم اینڈ ماریا نظر آ گیا ہم اسی اندر چلے گئے اور جا کے ہم نے ڈریسز وغیرہ کو ٹرائے کیا اور یہاں پر یہ والا ڈریس مجھے کوئی اتنا پسند آ گیا تھا اور اتنا حسین اس کے پر کام ہوا با تھا اور کلر بھی بہت لش پشت تھا لیکن پھر میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے برات کے لیے یہ کلرنی بنانا اور پھر میں نے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اور پھر ہم لوگ نے کہا کہ چلو اب تو بھوک ہی لگی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف کھانے پینے کی طرف پھر بیچ میں ہمیں تھوڑے سے چھوٹے موٹے سے جیوڑی سٹالز وغیرہ نظر آ گئے ہم نے اس کے پر بھی دیکھا لیکن کچھ خاص ہمیں ملا نہیں کیونکہ ہمیں ابھی پتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے خریدنا کیا ہے اس لئے ہمیں یہاں سے کچھ ملا ہی نہیں امید کرتی ہوں جی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیس اسے لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں کیونکہ پھر ہم آخر میں گلائمت بھی گئے تھے اور وہاں سے ہم نے تھوڑی بہت چیزیں بائے کر دیتی ہیں ہم خالی حد گھر واپس نہیں آئے تھے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا یہ سارا خیال رکھیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کومنٹ میں بتائیں گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور بس کچھ نہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور یہ کھانا بڑے مزے گا تھا لیکن تھوڑا مہنگا تھا لیکن تھا مزے گا